دوستو کرکٹ کی ابتدائی فارمیٹ میں ٹیسٹ کرکٹ بنیادی اہمیت رکھتی ہے ٹیسٹ کرکٹ کا بھی ایک بڑا ملا لگتا رہتا ہے اسے ٹیسٹ چمپینشپ کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے بڑے ایونٹ میں دس سب سے زیادہ وکٹ لینے والے خیالوں کی بات کرنے والے ہیں نمبر دس کائل جیمیسن جون دو ازار اکیس میں نیوزی لینڈ نے ورلڈ ٹیسٹ چمپینشپ دو ازار اکیس کے فینل میں ہندوستان کی خلاف کھیلا کائل جیمیسن نے پانچ وکٹیں لے کر ہندوستان کی پہلی ایننگ کو مکمل طور پر ختم کر دیا انہوں نے دوسری ایننگ میں بھی اہم اکیس رنز بنائے اور تیسری ایننگ میں دو وکٹیں حاصل کی ان کی کارکردگین ہے انہیں مین آگی میچ کا ایوارڈ دیا چھے آٹھ کی انچائی کے ساتھ جیمیسن پیچ سے اضافی بونز نکال سکتا ہے اور وکٹیں لے سکتا ہے چھبیس ایننگ میں انہوں نے سیاسٹھ وکٹیں حاصل کی ان کی اوست سترہ اشارہ بیاسی ہے ویو ٹی سی کے تمام گیند بازو میں دوسرے نمبر پر ہیں ان کا اکتالیس اشارہ چھے کا سٹرائک ریٹ وہ تھا بہترین سٹرائک ریٹ ہے نمبر نو شہین افیدی پاکستان کی جانب سے دراز کا نوجوان شہین افیدی نے چھبیس ایننگ میں چونسٹھ وکٹیں حاصل کی اس کی اوست تیس اشارہ پینسٹھ ہے سٹرائک ریٹ اٹھالیس اشارہ آٹھ اور ایک نومی دو اشارہ نبے ہے کنگسٹن میں دو آزار اکس میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک میچ میں انہوں نے چھبیس اکامن کا اپنی بہترین ایننگز کا ہنسا ریکارڈ کیا نمبر آٹھ جاسپیٹ بھومرا جاسپیٹ بھومرا کا غیر ویٹی بولنگ ایکشن اسے کفتان کے لیے سٹرائک بولر بناتا ہے اس کی رفتار اور تغیرات نے اس سے کئی عالمی میار کے بلہ بازو کی وکٹیں حاصل کی 32 ایننگز میں اس نے چھبتہ ستائیس کی بہترین ایننگز کے ساتھ نو سٹھ وکٹیں حاصل کی ہیں نارس ساؤتھ میں دو آزار انیس میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک میچ میں اس نے نو اشارہ چھے کا سٹرائک ریٹ ریکارڈ کیا نمبر ساتھ محمد شامی محمد شامی نے پچھلے کچھ سالوں میں ٹیسٹ بولر کیا سی ایسے کافی بہتری کی ہے دو پانچ ویٹو کے ساتھ انہوں نے 31 ایننگز میں 65 ویٹیں حاصل کی ہیں اس کی اوش 21 اشارہ 78 ہے اور اس کی معیشہ 2 اشارہ 98 کے ساتھ 43 اشارہ 8 ہے ممبر چھے کجیسو ربارڈا نوبی افریقہ کے کجیسو ربارڈا تیز رفتار گین کے لیے جانے جاتی ہیں ڈبلیو ٹی سی کی آغاز سے لے کر اب تک اس نے 26 ایننگز میں 66 ویٹیں لی ہیں وہ 2022 میں ہندوستان کے خلاف ایک دو سے جنوبی افریقہ کی واپسی کی جیت میں اہم کون تھے ممبر پانچ نیتھن لیون اسٹریلیا کے آفس پینر نیتھن لیون نے 34 ایننگز میں بہتر ویٹیں حاصل کی انہوں نے چار مواقع پر ایک ایننگز میں پانچ ویٹیں حاصل کی جنوری 2020 کو نیوزی لینڈ کے خلاف پیسے ٹیسٹ میں اس نے 118 رنز کے عوض 10 کے میچ کے عداد و شمار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایننگز میں دو پانچ ویٹیں حاصل کی اس نے ان ایننگز میں 794 آور کرائے نمبر چار ٹیم ساؤتھی سونگ بولر ٹیم ساؤتھی نیوزی لینڈ کی فتح وائل ٹیسٹ چمپینشپ میں ایک اہم کردار تھے ڈیو ٹیسی فینل 2021 کی دوسری ایننگ میں ساؤتھی نے چار اندوستانی بلے بازو کو آؤٹ کار کے 149 رنز کا حد دیا اس نے ایک ایننگز میں پانچ ویٹیں حاصل کی اس نے 34 ایننگز میں 80 ویٹیں حاصل کی اور 173 میڈین آور ریکارڈ کی نمبر تین سٹوٹ براڈ گلینڈ کے تیز گیند باز سٹوٹ براڈ نے 40 ایننگز میں بولنگ کی اور 83 ویٹیں حاصل کی انہوں نے 30 ایننگز میں پانچ ویٹیں حاصل کی 2020 میں ویسٹ انڈیز کے کلاف تیسے ٹیسے ٹیسٹ میچ میں پراڈ نے ایک میچ میں 10 ویٹیں حاصل کرنے کے لیے ایک بٹا 31 اور چار بٹا 36 کے عداد و شمار ریکارڈ کیے تھے نمبر دو روی چندرن اشوین ہندوستان کا جادوگار اس فریسٹ میں نمبر دو پر ہے 36 ایننگز میں روی چندرن اشوین نے ایک ایننگز میں 7 بٹا 145 کے بہترین بولنگ کے عداد و شمار کے ساتھ 28 میچ کھیلے ہیں اس کی 20 اشارہ 28 کی اوس وٹی سی میں تمام گیند باغوں میں تیسری بہترین ہے اس نے ایک ایننگز میں 4-5 ویٹیں حاصل کی ہیں جو مشترک کا طور پر دوسرے نمبر پر ہے نمبر ایک پیٹ کومنٹس پیٹ کومنٹس وٹی سی میں سب سے زیادہ وکے لینے والے چارٹ میں صرف فریسٹ ہیں 36 ایننگز میں اس نے 20-34 کی عدد سے 91 وکے حاصل کی ایک ایننگز میں ان کی بہترین بولنگ دسمبر 2019 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہوئی اس نے ایننگز میں 199 میڈین آور کرائے نومبر 2021 میں انہیں ہسٹیلیا کی تیس ٹیم کا قبطان قرار دیا گیا شکریہ نمبر 2021 میں ایک پیٹ کومنٹس وٹی سب سے زیادہ وکے پیٹ کومنٹس وٹی سب سے زیادہ وکے پیٹ کنٹس